آپ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں حضرت محمد رازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کو کبھی جلال نہیں آیا کبھی بھی آپ غزبناک نہیں ہوئے کبھی بھی غصہ نہیں کیا آپ نے لیکن فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ بازار سے گزریں بازار میں ایک دکاندار آپ کے ایک شاگرد کو پکڑے ہوئے کھڑا تھا اور اس سے اپنے کرز کا تقاضہ کر رہا تھا حضرت حاطم عصم رضی اللہ تعالی وہاں سے گزرے دیکھا ان کا شاگرد اور دکاندار اس سے تقاضہ کر رہا ہے یقیناً اس کا تقاضہ کرنا کوئی اچھے طریقے سے نہیں تھا ان کو ظلیل و رسوہ کر رہا تھا اور وہ بھی سر بازار تو حضرت حاطم عصم رضی اللہ تعالی سے یہ برداشت نہ ہوا آپ جلال میں آگئے ہیں غزبناک ہوئے آپ نے اوپر جو چادر تھی اوریوی چادر وہ اتاری اور اس کو زمین پر پھینک دیا زمین پر چادر جو ہی پھینکی تو بزار میں ہر طرف سونا ہی سونا ہو گیا سبحان اللہ چادر اتار کر پھینکی بزار میں ہر طرف سونا ہی سونا ہو گیا آپ رحمت اللہ تعالی نے اس دکاندار سے فرمایا تمہارا جتنا کرز ہے اس کرز کے برابر اتنا سونا لے لو اور خبردار یاد رکھنا کرز سے زیادہ ایک دانے کے برابر بھی اگر تم نے اٹھایا تمہارے دونوں ہاتھ شل ہو جائیں گے اب دکاندار تاجر اتنا سارا زمین پر بکھرا ہوا سونا دیکھے دل میں لالش نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے اپنا کرز تو لیا لیکن دل کی لالش نے برداشت نہ کیا کرز سے کچھ زیادہ بھی اٹھایا اسی وقت اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے